اسلام علیکم خاتین و رات شروع کرتے ہیں آج کا اس پہ حال میں ہوں آپ کا میزبان جنہیت سلیم ناظرین آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارا بہت ہی پیارا فیکہ اور اس کا بہت اچھا دوست شانہ سامنے ہوگئے ہے کیا ہوگئے پوچھ نہیں یہ کڑونے نے کب جانا ہے جلدی چلا جائے گا کیا خرید ہے تم کی پوچھیں سارے کائچے تھے نکید سے بات چلا جائے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ وڈید کے پاس چلا جائے گا چلا جائے گا ملک شاہب کہتے ہیں کہ خدا آنا کھاثتا وڈید کے پاس دینا جائے نہیں وضتہ نہیں وضتہ گھبرہ ہونا کہہ رہے ہیں تم کیوں پوچھا پراہ رہا کیوں شادی میری پھیڑ نہیں ہو رہی اے 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 ایمیرے سے شادی ٹھل گئی سامنہ کچھ تیہ ہو گیا ہویا چی ہاں تڑیخ میں کپڑے بھی پن کے ہوئے کچھ ارسا پہلے سلاب کی وجہ سے تمہاری شادی ٹل گئی تھی ہاں پچھلی تفہہ اس وقت کاندیشن وہ ہمارے پینڈے چھ سلاب آگیا تھی بار شامبو تو ہی تھی ٹھیکے طرح یا وہ انا کوئی نہیں کرنا ہے میں تنہوں بانے لاندے نے نہیں یا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے آپ کو پتہ رہے ہیں چھانے کی ہمشیرہ کے ساتھ شادی ہو رہی ہے ہاں اچھا 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 یا میڈے یہ میڈے سلاب چھاتا ہے اچھا دیکھے تو ایس دفہ بھی ہونی چھ اب کہہ رہے ہیں کہ کرونا نہیں پیامو کتا تو پیڑ اگلے شال کر لیں گے تو فیکے ساد کی ساہ دی کر لو کرونا کیا کہتا ہے میں نے بھی کہا کہ وہ میں نے ساڑے کھانڈان کو نیوندڑا ڈالا ہوا ہے ہمیں کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہ سب کو بلائے ہمیں بھی تو اسلامیاں ملنی چاہیے میں نے تو کہا کہ ابا تم کتنا کو دے آتے ہو ساڑ پایا اسلامی دیتے ہو یا پنجاڑ پایا سارے جندگی کا ٹوٹر کوڑو تا ساڑے تین ڈزار بانتے ہیں سلامیوں کے لالج پہ بندے کٹے کرنا سلامی آئیں گی چاہتے ہیں وائرس بھی آئے گا پی کے والے صاحب کہتے ہیں کہ میرا ایکو ایکو پتر ہے اور میں شاڈی درہ گج واج کے کرنا چاہتا ہوں یار ہمارے یہ جو گج واج کے شاڈی کرنے کا شوق ہے یہ گھر جاڑ دیتا ہے ایمان سے برباد کر دیتا ہے فیرنشلی یار میری بات سنو یہ جو کرونا پرنیمک ہے اس میں ایک طرح سے دیکھا جائے رہے ہیں بڑا نادر موقع ہے تم لوگوں کے لئے غریب آدمی کے لئے تو بہت اچھا موقع ہے نا کہ سادگی سے شادی کریں یہ جو ایک عذاب ٹوٹا ہوا ہے پرنیمک کا اس میں یہ جو سادگی سے شادی ہے یہ تو یار یقین کرو بلیسنگ ان ڈسکائز ہے تم لوگوں کے لئے بلکت کیا ہے بلیسنگ ان ڈسکائز ہے مطلب یہ بظاہر تو زہمت ہے لیکن اصل میں رحمت ہے تم جیسے لوگوں کے لئے اممہ بھی کہتی ہے اممہ کہتی ہے کہ شبوں اچھا ہے جو ہم لوگ چلے جائیں گے تو یہ لڑکی والے ہوں گے پانچو شادی بھی لوگوں کی شادی بھی ویسے ہی ہو رہی ہے سادگی کے ساتھ جس طرح غریب آدمی کی ہو رہی ہے تو اممہ کہتی ہے کہ صرف ہم ہوں گے بس تو میڑے تینوں پڑا آ جائیں گے پینڈ چھے اور میڑی وڈی پہن آ جائیں گے اور چھوٹیاں ہی تینوں آ جائیں گے اب کہتی ہے کہ میڑے پہن اپڑا وانو کی تکلیف ہے وہ کہتا ہے کہ میڑے بھی آئیں گے تو کڑتے کڑتے پھر پھر اٹھاٹ بن گئی چھے چند رہے بندے بن گئے پھر پاکستان انگلینڈ کم ہے میں نہیں کیا پھر ہے بندے بن cinematی مجھ کو پڑتے پھر مح دی گئے بھی انگلینڈ کی سانتے ہیں ہمیں اچھا اچھا ان کے بیڑے کو میں پتھے بھی ڈال دا ہوں اچھا اچھا اب تو انہوں نے تین بکڑے وڑ لے لیا پہلے چترہ سالہ لے لیا ان کا اچھا اچھا میں نے لیا اچھا اچھا پڑا پیارا نکلایا اچھا اس نے تلے لئے لامبے کاغانے اچھا اب تین بکڑے جو آگے اور بیڑا بھی بیڑا مجھے تو نہیں ٹوٹ مارتا اچھا اچھا ملک شاہب کو مارتا مجھے نہیں مارتا میں اس کو پتھے بھی ڈالتا ہوں اور تو یہ کہتا ہے کہ تو پیشیوں کے لئے کھڑا ہے میں کوئج کھڑبانی کے جانور کے خدمت کریں تو سوا ابوندہ ہے تو میں اس کو کھلاتا ہوں تو وہ مجھے تو نہیں مارتا اس لئے کہ کھلانے والے ہاتھ پہچانتا ہے جانور بھی انشانوں کو کھڑیوں کو کھلاتا ہے وہ تو آگے سے توڑ مارتا ہے یہی تو برورک ہے یہی تو بے رکی ہے انسان کی بڑا پیارا بیڑا ہے ملک شاہب کا انہوں نے پونے دو لاکھ کا لیا ہے ایک لاکھ پچھتر ہزار کا ہاں نہیں پونے دو لاکھ یہی بنتا ہے یار تڑھا لڑ تڑھا ہزار کا لیا ہے ایک ایک لاکھ تڑھا لڑ تڑھا ہزار کا ہاں وہ 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 مجھے تو نہیں ٹوڈ مارتا آپ کو بھوگا ٹوڈ مارتا ہے مہنے مارا بہت پیار ہے ہم تو آپ بھی اس کو بڑھ گڑھ لاتیوں جب بھوکا ہوتا نا بھوکا پھر مارتا ہے ٹوڈ بہت پیار ڈال لیا ہے فکے جانور کے ساتھ جب وہ جبہ ہو جائے گا تو اس کی جدائی برداش کر لوگے واہ جی واہ زیادہ امجد سلام امجد نہ بانا کڑبانی میں تو دکھ سنینا کرتے ہیں کڑبانی تو دلیڑی سے کرتے ہیں میں ایک دفعہ بلہوش ہو گیا تھا جب ملک صاحب کا اونٹ لال ہوا تھا تو پھر مجھے اس وقت اممہ نے سمجھایا تھی اممہ کہتی ہے کہ یہ تو بیٹا کڑبان کرد کیا تھا اللہ کے رستے میں تو پھر اللہ پاک نے جانور پہ جا تھا تو تم جانور سے بلہوش ہو گئے ہو اممہ کہتی ہے کہ جانور کا جب کڑبانی ہوتی ہے نا تو پھر سواب ہوتا ہے اس لئے پھر اس کو کڑ جیتی ہے حلال میں نے پچھلی تفعہ بھی جب ملک صاحب کا ویڑا ہوا تھا تو اس کی ٹانگ پکڑی ہوئی تھی کچھے تو اس نے میڑے یہ بڑی جوڑ سٹھا ہے تو اس نے موٹاں مجھے ماری تو یہ رو تا وگاہت دور گیا جا کے ہمارے گاہ کہتی ہے کہ فیکے کی اور بیڑے کی لڑائیوں پڑی ہے ہمہ کہاں دیا فیکے نے کہاں بیڑے سے پیسے دینے چاہتے ہیں تو اس طفح بھی وہ بیڑا کارے ہیں تو مجھے کہتے تھے کہ فیکے تم فکڑنا کرو پا میں بیڑے کا گوشت لے جانا پا میں بکڑے کا بھی لے جانا چاہتا میں کہ میں تو لے کے جاؤں گا میں تو سواب کے لیے کار رہا ہوں آپ نے دے ناؤ اگا تو ہمارے گار دے دیں نا میں نے یہ بڑ کیا تھی میں کہ دے ناؤ اگا تو پوٹھتا دیں نا پہتے پچھلیاں دے آپ کو دے مممہ لکشاو اب نو دکھا چھڑیا چی میں کہ چھڑا چھڑیاں پڑا جاوے نا اپا اوچھرے تو بھالیاں دے تو اندر جا کے تبالوں کٹ جائے کیچڑا ساڑی کار اڈیاں دیکھ جائے ہم بہت ہی اڈیاں پاندندہ ہیں ہمیں کوئی کوشش کھانے کا شوق تو نہیں ہے ہمیں اممہ کہتی ہے ہمیں نہیں لالچ کے ہمیں کو گوشش دے بلکل اممہ کہتی ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ کٹ لے تو وہ خود دے جس کے گاڑ دے دے تو کوئی ضروری ہوتا ہے کہ بہت نہ کھاؤ تو اید نہیں ہوتی ہو جاتی ہے نا تو ہم تو اپنے گاڑ بڑی بڑی آئید میری امی نے پچھلی دفاوی نا ہمیں زیڑے والے چاول پل پل پلیا 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 دیے اید والے دن ہم اور کشی ہم نا لیتے ہیں ہم 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 ہ اور ہم نے اگر مواجا کرنے کی وجہ کے لئے میں اپا ہمیں گفتر نہیں پھر میں نے ہمارے ملے میں پونگوڑا بھی لگیا ہیا وہ میں پونگوڑے بھی لیا تھے پونگوڑےوں نے مجھے کہ مجھے پاسٹی تم ہی داڑے اور چھوڑ تم لگایا میں پنگوڑے پاس چھارا دن چھوڑ لگایا تھی میں نے دیکھا تھا آپ کو آلوچہ نکھایا یہ دن بڑا مجھایا تھی تو جڑوڑی ہوئی تو نینہ ہوتا کہ گوشت کھاؤ تو پھر اید ہوتی ہے صحیح اپا کہتا ہے کہ یہ تھوڑی اید ہوتی ہے کہ ایدہ لیتے نشاڑے کار بین کے ہاں چھو کھڑو ملے دارا نوں ملو چھوٹی آئے اید کے دو چار دن ہفتے دس دن تک تم بہرحال گوشت تو کھاتے ہوگے نا آہا اچھا بہت تو کھاتے ہیں ملک شاہ بڑا کے گاری سے بھی آتے ہیں ہمارے شاہ فیکٹری آلے بھی سارے بندیوں کو گوشت بیشتے ہیں میں نے تو پچھلے اید کبھی تنیا چاند بوٹیاں کھائی تھی ہمارے گار تو جو گوشت آیا تھی چاند سنا پڑائی تھی چار بڑ کے شناپڑ ہم نے ایک پوڑا شاپڑ بڑ کے پھر ان کے گھر بھی بیجیا تھی اببہ کہتے ہیں کہ گوشت کھان ہے تو مجا گیا تو جاڑا گیا تو پھر ان کو بھی بجے دیو ہاں وہ جو ایک بڑا میسیج بائرل ہوا ہے نا کہ جب لڑکا جو کربانی کے گوشت میں سے اپنے ہاتھوں سے چون چون کے بوٹیاں اچھی اچھی ڈال رہا ہو نا تو سمجھیں کہ اس نے اپنی مگیتر کے گھر پچانا ہے تم نے بھی جو ان کے گھر دیا ہوگا وہ بیسٹ آف د بیسٹ ہوگا گوشت ہاں وہ تو بادے کے آیا تھا اچھا نے تو نہیں تھا دیا میری جب سے ان کے گھر ملنگ نہیں ہوئی ہوئی ہے نا میں تو نا اب ان کے گھر جاتا مجھے سڑماتھی نا زینیاں میں لینے ایک چھوٹا سا بکپا بارے ساتھ رہیے گا یار پاجناہد اب تو کافی مہینے ہو گئے ہیں کہ مسجدوں کے اندر وہ ایس او پیس کی وجہ سے کافی جگہوں پہ جمعہ پڑھنے لوگ نہیں جا رہے پھر جو جا رہے ہیں وہ بھی وقفے وہ ایس او پیس کے تحت جمعہ پڑھ رہے ہیں ہاں ہاں کو اچھی بات ہے چلو اور جمعہ بھی الحمدللہ نماز بھی میرا ایمان ہے کہ ہو رہی ہے بلکہ زیادہ سواب ہو رہا ہے اللہ پاک کے حضور آپ سجدہ دینے کے لیے اس صورتحال میں بھی جا رہے ہیں چلے اپنے ایس او پیس کا بھی خیال رکھ رہے ہیں مگر اللہ پاک کو انشاءاللہ یقینا پیار آ رہا ہوگا انسان کے بلکہ ہمیں یہ خوش گمانی کرنی چاہیے یہ گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک کو بلاخر کم از کم پاکستان رد و رحم آ گیا ہے شکر مگر ساتھ ساتھ سچی بات یہ ہے کہ دکھ بھی ہوتے ہیں میرے جیسے اللہ پاک سب کو معافی دے دے اللہ پاک مجھے بھی معاف فرما دے ہم لوگ کم از کم جمعہ پڑھنے مسجد میں ضرور چاہتی ہیں تو وہ جمعہ جمعہ کے وقت بھی جا کے وہاں دیکھنا کچھ دیر تو گئے ہی نہیں اب پھر تھوڑا بہت جانا جو لوگ شروع ہوئے ہیں وہاں جا کے وہ فاصلہ فوصلہ دیکھ کے کچھ دل کو ہاتھ پڑتا ہے وہ تو چل رہا تھا حاج والا جو سلسلہ افسردہ تھے دل ہمارے کہ اگر حاج نہ ہوا تو یہ بڑا عجیب سا ہمارا جو ایج گروپ ہے اس میں شاید یہ پہلی دفعہ ہوتا دیکھنے میں آتا کہ حاج ہو ہی نہیں سکتا ہمارا ہی نہیں سکتا مگر شکر ہے ہو رہا ہے لیکن ہو رہا ہے اور مقامی لوگوں کو اجازت دی پاکستانی بیچارے نہیں جا رہے گوگا جی بیچارے اس دفعہ جا رہے تھے اچھا آپ نے بھی قصد کیا تھا حاج کا جی الحمدللہ اللہ پاک اگلے سال آپ کی خواہش پوری کرے گا بلکہ جو جو مسلمان جو ہے سعادت سے اس سال محروم رہ گئے اللہ پاک ان کی یہ خواہش اگلے سال پوری کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ مگر تھوڑا سا ایک ہاتھ تو دل کو پڑا ہاں اس وقت زیادہ دل ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں حاج ہو پائے گا یا نہیں نہیں ہو پائے گا مقامی لوگوں کو حاج کی اجازت دے کہ کم از کم وہ حاج کے مناظر تو دیکھنے کو ملیں گے جی آ جی آ اب مگر میرا خیال ہے کہ سنا یہ ہے کہ پہلے بھی کئی دفعہ ایسا ہوا ہے ہاں 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 اگر خدا نہ خواستہ یہ حاج نہ ہوتا تو یہ کوئی پہلا واقعہ نہ ہوتا تو الحمدللہ حاج ہو گیا نا لیکن اگر یہ حاج نہ ہوتا تو یہ پہلا واقعہ نہیں اس سے پہلے چالیس مرتبہ یعنی چھہ سو انتیس ایس وی سے لے کے کہ آج تک چالیس مواقعہ پہ حاج نہیں ہو سکا اور خانہ کعبہ جو بند رہا ہے ایسے واقعہ تو چالیس سے کہیں زیادہ ہے غالباً کہا جاتا ہے کہ سو سے زیادہ مواقعہ پہ خانہ کعبہ کے دروازے بند کیے گئے تھے یعنی وہاں پہ جو عمرے کی شکل میں عبادت کے لیے آئے تھے یا حاج کے مواقع پہ آئے تھے اور اس کی مختلف وجوہات تھی اور سب سے مطلب اہم بات یہ ہے کہ ان چالیس میں سے چھے مواقع پر کسی نہ کسی بیماری یا وبا کی وجہ سے حاج نہیں ہوا اندازہ کرے کہ یعنی یہ کرونا وائرس پہلا نہیں تھا وہ تو ہو گیا نا حاج لیکن اس سے پہلے چھے مواقع پر حاج نہیں ہو سکا اور وہ وبا کی وجہ سے نہیں ہو سکا پھر زیادہ تر مواقع پر بیرونی کو تو نے جو حملے کیے یا سعودی عرب کی حدود میں اس کی وجہ سے پھر بعض دفعہ موسم کی شدت کی وجہ سے نہیں حج ہو سکا پھر کئی بار ایسا ہوا کہ ڈاکوں اور رہزنوں کی لوٹ مار کی وجہ سے نہیں حج ہو سکا انہوں نے بڑی تعداد میں حجاج کرام کو شہید کیا جس کی وجہ سے حج منسوق کرنا پہتا اگر آپ تھوڑا سا یہ ریالائز کریں کہ کس طرح لوگ آتے تھے ہاں یہ دیکھیں نا اصل بات یہ دوسرے ملکوں سے سال سال دو دو سال کا قصد کر کے وہ حج کے لیے جاتے تھے اور جب بہری جہاز کے ذریعے حجج پہ لوگ جاتے تھے تو مجھے یاد ہے پاکستان سے جو لوگ جاتے تھے وہ 20-20 دن 25 دن یا مہینے کے بعد وہ حرم شریف پہتے تھے ادھر سے مجھے یاد ہے کہ ریل گاڑی پہ جاتے تھے کراچی کافی لوگ وہیں سے زیادہ فلائٹیں بھی وہیں سے ہی جاتی تھی اور بہری جہاز سے بھی وہیں سے تو بہری جہاز سے چونکہ طرح کرایاں تھوڑا تھا اس لیے لوگ بہری جہاز میں بھی جاتے تھے اور بہری جہاز والے جو ہوتے تھے وہ تو بھی چہرے بہت زیادہ چونکہ وہ جیت سمندر میں طفان آ جاتا ہے تو زیادہ ہوتا تھا کہ اللہ خیر خرید سے میرے والد صاحب کو یہ سعادت حاصل ہے کہ انہوں نے اپنے چار دوستوں کے ہمراہ بقاعدہ گاڑی لے کے وین لے کے تو مختلف ملکوں سے ہوتے ہوئے پھر وہ میڈ سیونٹیز میں حج پہ گئے تھے اور وہ ایک لمبا طویل گاڑی پہ خود رائی کی تھی والد صاحب نے گاڑی اور پورا مکمل سفر کئی ملکوں سے ہوتے ہوئے دیکھو نا یہ اس طرح کے بڑے بڑے عجیب منصوبے بناتے تھے لوگ حج کے لیے حج یہ کیسی سعادت ہے کہ اب تو یہ بالکل ایک روٹین بن گئی ہے نا کہ بھئی جات بھی جانے اور پہنچ جانے اور یہ وہ جو وین میں سی ہو تو بھی جانے تھے لوگ دیکھو نا مگر اس دور میں جب جہاز بیری جہاز سارا کچھ ہے تو یہ پلان کرنا کہ بھئی بائی روڑ جائے بڑی بات ہے ایک بڑا مزہ اور اس کو باقاعدہ یہ جو بزرگ تھے نا جی یہ سواب سمجھتے تھے بے شکل ہے بھی کہ بھئی مشکت کر کے جائیں مشکت کا نام ہے حج یہ مشکت مشکت اب بھی اب بھی جب آپ حج کرنے جاتے ہیں تو آپ جب گرمی میں دھوم میں وہاں میدان میں یا ادھر ادھر پیدل جا رہے ہوتے ہیں تو چھات جو بزرگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی حوصلہ کرو مشکت کا نام ہی تو حج ہے اور یہ سوچ اس وجہ سے پیدا ہوتی تھی ذہنوں میں کہ لوگ یاد کرتے تھے کہ یار لوگ اونٹوں پہ آتے تھے لوگ پیدل آتے تھے اور ہزاروں میل کا سفر تیہ کر کے سالوں میں پہنچتے تھے اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضری دینے کے لیے اللہ پاک کے گھر کی حاضری کے لیے تو پھر یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہم بھی تھوڑی مشکت کر کے جائیں اچھا اگر آپ تھوڑی سی تاریخ کھنگا لینا تو پتا چلتا ہے کہ سب سے پہلے یعنی جب رسول اپاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں چھ سو انتیس عیسوی میں آج ہوا تھا اس کے بعد غالباً دو سو چھتیس سال کے بعد یہ بنتے ہیں کوئی آٹھ سو پیسٹھ ہجری بنتی ہیں تو اسماعیل بن یوسف جس کو عرف عام میں السفاق بھی کہا جاتا تھا اس نے بغداد میں قائم اباسی وہ اس نے علم بلاند کیا تھا اور اس نے عرفات پہ عملہ کر دیا تھا قبضہ کر لیا تھا عرفات میں پہاڑ پہ اور اس نے بڑی تعداد میں وہاں پہ حجاج کو شہید کیا تھا اس کی وجہ سے سب سے پہلے یعنی رسول پاک کے بعد اس وقت یعنی پہلی بار کہنا چاہئے کہ حج منعقد نہیں ہو سکا تھا اور آخری مرتبہ انیس سو پچیس میں حج نہیں ہو سکا تھا یعنی آپ سمجھیں کہ آٹھ سو پینسٹھ سے لے کر انیس سو پچیس کے درمیان اتنے سالوں میں چالیس مرتبہ حج نہیں ہو سکا پھر انیس سو پچیس سے لے کر آج تک کبھی ایسا موقع نہیں علم بلہ الحمدللہ اس دفعہ بھی ہو گیا ہاں ہو گیا انیس سو پچیس میں جو حج نہیں ہو سکا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ مصر سے حجاج اکرام کا ایک کافلہ آ رہا تھا جن کے پاس غلاف کعبہ تھا جس کو کسوہ کہتے ہیں تو اس پر لٹیروں نے اور رہزنوں نے ڈاکووں نے حملہ کر دیا تھا اور مضاحمت کے نتیجے میں بڑی تعداد میں حجاج کو شہید کیا تھا پھر اس کے بعد حج کو منسوخ کرنا پڑا تھا سر ایسا بھی ہوئے کہ کئی سال تک حج نہ ہوا ہو ہاں ایک نہیں بلکہ تین چاروں واقعے ایسے آئے ہیں تاریخ میں جب ایک سال نہیں بلکہ کئی سال تک حج نہیں ہو سکا جالباً نو سو تیس عیسوی میں ابو طاہر الجنابی یہ قرامتہ فیرکہ تھا کوئی اس نے حملہ کیا تھا یہاں پہ بیت اللہ پہ اور اس کے نتیجے میں انہوں نے بھی بڑی تعداد میں حجاج کو شہید کیا تھا پھر ایک سال نہیں کئی سال تک حج نہیں ہو سکا جن دنوں ہم اس بات پہ دل گرفتا تھے کہ مختلف ملکوں سے آئے ہوئے حجاج کے لیے راستے نہیں کھلے ہوں گے اور سارے لوگ حج نہیں کر پائیں گے تو بہرحال دل میں ایک افسردگی کی اور دل گرفتگی کی صورت تو تھی لیکن اللہ پاک اپنے نام لیواؤں کے دل میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہفتہ دس دن پہلے جب انہی آنکھوں نے منظر دیکھا کہ ترکی میں استمبول میں حیث صوفیہ میں اتنے سالوں کے بعد چھاسی سال بعد نماز جمعہ ادا کیا گیا تو حوصلہ جو تھا وہ جو دل گرفتگی کی صورت تھی وہ ختم ہو گئی ایک افسردگی خوبصورت حروف پرورت تھے مزہ آگئے بڑی اہم بڑی اہم وہ نماز تھی جمعہ کی کہ وہاں پہ وہ طیب اردوان بھی پہنچے ہوئے تھے صدر ترکی کے اور وہ بھرا پڑا تھا سارا سہن اور باہر تک مسجد سے بڑی خوبصورت تھی تھی اندر سے بھی باہر سہی امان تازہ کر دیئے جی اچھا اور یہ بھی ذہن میں رہ گیا کہ اس پر کسی قسم کی انگلی اس لیے نہیں اٹھائی جا سکتی تھی کہ وہ جو بھالی ہوئی تھی یعنی میوزیم سے پہلے وہ چرچ تھا پہلے وہ یعنی چرچ کے بعد وہ پانچ سو سال تک غالباً وہ مسجد رہی اور پھر اس کو میوزیم میں تبدیل کیا گیا لیکن اب اس کو مسجد میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کوئی پولیٹیکل فیصلہ نہیں تھا کوئی اردوان کا جس میں تمام عدالتی کاروائی کے جو تقاضے ہیں وہ بطب احسن طریقے سے پورے کیے گئے جی 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 الحمدللہ ناظرین یہاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہے گا پیارے بچوں جی اسلام علیکم تمہیں سب کو پتائیے کہ بیوی کیا ہے بیوی ایک پرمبہ ہے بیوی اچھا پیارے بچوں آج سب سے پہلے جب کلاس میں کوئی نیا ستودنٹ آتا ہے تو اس کو ویلکم کیا جاتا ہے آپ کی کلاس میں ہمارے یہ بہت ہی ماسوم پیارے تالے بلمای ان کو ویلکم کریں سر ہی ہے ایک فالت ہاں ویلکم ویلکم ایک ستودنٹ شٹ دے بک شٹ دے بک اور ہی پیسد ان بک پیسد سر ان کا استقبال نہ کرائیں ان کا علاج کروالیں بلکہ سر اس کے لئے دعا کرائیں بڑا کمزور ہو گئے سر اب لیپچر شروع کریں یہ لوگ جوک سے باز نہیں آتے جوک سے مہم معاوروں کی وجہ تصمیع دسکس کریں گے آپ نے ایک معاورہ بہت زیادہ سنا ہوگا دال میں کالا ہونا سر اس نے بہت زیادہ سنا میں نے تو کھایا بھی ہے دال میں کالا میرے عقل دال نہیں کھائی آپ نے صرف دال میں سے کالا نکال کی کہا دال میں کالا آپ کو مطلب تو اس کا پتہ ہی ہوگا یہ دال میں سے کالا نکالتا نہیں ہے دال کے پاس گھڑا ہوتا ہے کالا خود نکل کے اس کے پاس آئے یار میرے تلہیم نہ خراب کرو میرے کیریئر کا مسئلہ ہے اچھا یار سیریس ہو جاؤ پیرز نے نیا کیریئر لگو آ لیا یار پلیز سیریس ہوا ایک دن انہوں نے دال پکائی یہ اس میں گیر گیا تو وہاں سے یہ مہاورہ بنا دال میں کالا اچھا یار پلیز سیریس ہو جاؤ آپ کو اس کا مطلب تو پتہ ہے نا دال میں کالا ہونا جی سیر کوئی مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان میں کوئی کالا ہوتاں سے کہتے ہیں کہ دال میں کالا سیر کوئی گڑ پڑا ہے کوئی ڈوٹ ہے ہاں یہ دیکھیں کالے نے آسواری دال میں کالے میں بتایا ہے اصل بات بتا دی دال میں کالا ہے وہاں کہ کوئی ڈاوٹ فول بات ہے کوئی مشکوک معمولہ ہے اس میں لیکن جو وجہ ذہن میں آتی ہے وہ نہیں ہے اس کی وجہ اس کی وجہ تصمیح ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے ماضی میں جب ہندو پاک میں خاص طور پر بہت زیادہ غربت ہوا کرتی تھی اس وقت دال میں یہ کالی اور جو تیمتی مسالہ جاتے یہ نہیں ڈالا جاتے تھے صرف سرخ مرچ اور نمک سے کام چلایا جاتا تھا اور اگر کوئی لونگ زیرہ کالی مرچ وغیرہ اس میں ڈال میں ڈالتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ اس کے پاس پیسہ کہاں سے آیا اتنا کہ یہ ڈال میں اتنی اور اس نے قیمتی چیزیں ڈال نہیں ہے تو اس کے ڈال میں کچھ کالا ہے تو یہ کالا جو ہے یہ قیمتی چیز کے طور پر استعمال ہوتا تھا جس کا مطلب ہے تمہارے ابو کے پاس کہاں سے پیسہ آیا یار دال میں کالا ہے آل میں کالا نہیں ہے اچھا سر دال میں کالا تو ہوتا ہے تو دال کوئی بھی ہو سکتی ہے چنے کی معلش کی کوئی بھی ہاتھ ال کا اں دال کا مگھرہ کالا ہوتا ہے اجے جی اگلا ہے مہارا ہمارا جنگل میں منگل ہونا اب سوال کی پیدا جنگل میں بودھ کیوں نہیں ہوتا جنگل میں پیر کیوں نہیں ہوتا یاہ rivals منگل یہ کیا ہوا منگل جنگل ملایا ہے کافیان ردیر لیکن کیوں ملایا ہے سر والے برنے میں منگل خوشی کو شاید کہتے ہیں ہاں ویسے تم قریب قریب ہو یہ بہت انٹیلیجنٹ بچے ہیں یہ واقعی ہے گھر سے پڑھنے کے لیے یہ بہت انٹیلیجنٹ ہے بھار میں اس کی امی صرف اسے کہتی ہیں کہ لیلا درہ تو پہنچا ہوں گا یا یہ کیا پسکتا ہے انٹیلیجنٹ بچے ہی کار سکتا ہے اس نے بلکل قریب قریب پہنچ گئے اصل میں منگل خوشی کے گیت کو کہتے ہیں اور جنگل سے عام طور پر ویرانہ یا سناٹا جو ہے اس کی ایک مناسبت ہوتی ہے سوال ایسے آپ کو ایک منگل سناوں جنگل میں منگل تیرے ہی دم سے سب نے یہ شور مچایا ہے سالگیرہ کا دن آیا ہے سالگیرہ کا دن آیا ہے یہ بڑا مشہور مندل ہے جو آزین گیاں ہمیں لینا ایک جوٹا سبک پا بارے ساتھ رہیے گا آجا بائزین صرف تیاروں کے پائلٹ کا سند یافتہ اور صحیح سند یافتہ ہونا ضروری نہیں ہے یہ ہیلیکوپٹر کا پائلٹ ہے اس کو بھی صحیح طور پر ہر معاملے کا ادراک ہونا بہت ضروری ہے یہ دکھیں یہ ہے ہیلیکوپٹر بھی یہ ہے اوپر جا کے او ہوا میں اڑتا ہے وہ کون تا پہدلو پہدلی جاتا ہے ہیلیکوپٹر بھی ایک طرح کا انسان ہوتا یار ہے میں فضولی دانشوروں کا چیزہ نہیں لیتے یہ تم لوگ اس طرح کرتے ہو نا اس لیے تمہارے ہاتھ تعلیم آئی تک ترقی نہیں کر سکتی کیونکہ تم لوگ اساتذہ کی ایجت کرنا نہیں جانتے دانشوروں کے پاس ہے کیا دیکھیں درہ اچھا یہ دیکھو یار اچھا بہتا ہے اگلی ویڈیو دیکھیں انتہا درجے کی دلچاس پھڑی میں کوئی پہلے نہیں بتا رہا انٹری دے رہا یہ دیکھیں اب میں آپ کو ایک ایسی تصفیر دیکھانے لگا ہوں گوگا جی آپ اپنا چہرہ ادھر کر لیں یہ دنیا کا وزنی ترین سب سے بڑا برگر آج تھا برگر برگر ہاں جی حضورے والا اس برگر کا وزن اندازن آپ کے خیال میں کتنا ہوگا ایڈیا دے رہا ساٹھ کلو تین سو ساٹھ کلو اچھا ایک لاکھ ڈالر برگر میں یہ ایک امریکی شیف نے بنایا تھا اس کا نام سب سے بڑے برگر کے طور پہ گینیز بک کا ورلڈ ریکرڈ میں دہر جائے واہ جی واہ جائے میں وچہ رہے ہیں نا گینیز بک کچھ نام لکھانے کے لیے اتنے پہ ہی آیا کھا دے نہ کسے کھڑا چکیا جانے نہ کھا دا جانے انہوں تو بھی پنجی گوگے لمحے پہ آکے موہ مار دے رہے ہیں میٹنگوں تک کرے موک جا جب تم کہہ رہے تھے نا کہ نہ اڈا اڈا برگر کسے کو نو کھا دا جانا ہے تو گوگے کا ریکشن پتا کیا تھا نہیں نہیں جنیائے صاحب اتنا بڑا برگر میں نہیں کھا سکتا آدھے گھنٹے میں آدھے گھنٹے میں آدھے گھنٹے پھلا کے لیے یا تم کس خوش دمانی میں ہو ڈوڑ گھنٹا اس کو چھوڑ کے دیکھوں صاحب تین سو ساٹھ کلو کا برگر ہے تو پھر کیچپ بھی ساتھ پانچ بان چاہیے اس کے سامنے برگر آیا ہونا کیچپ کو چھوڑ اس کو ڈائی گھنٹے بات کہا تھا اور میں نے کیچپ تو ساتھ کھائی گی لیا کہ چلو یار گوگے نو اس پر گھنٹے غریب آدمی گرمی کی شدت کا مقابلہ کیسے کر رہے ہیں یہ دیکھیں ذرا یہ تھا آج کا اس پیال چھوٹی سی بات یہ مسائل وہاں سے شروع ہوتے ہیں جب ہم ایک دوسرے سے بات کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے بارے میں بات شروع کر دیتے ہیں خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ